شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی اظہار ایک جہتی کے لیے صرف آٹھ لیگی راہنما احتساب عدالت کے باہر پہنچے ایم پی اے سیف الملوک خوکر ایم پی اے سادیا تیمور مرزا جاوید ایک پاس ہمیں صرف آٹھ لیگی راہنما عدالت پہنچے ہیں سیف الملوک خوکر پانچ منٹ رکھنے کے بعد واپس چلے گئے اور ایسے میں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف آٹھ لیگی راہنما احتساب عدالت کے باہر پہنچے ان میں سے سیف الملوک خوکر پانچ منٹ رکھنے کے بعد واپس چلے گئے اور ساتھ لیگی راہنما وہی پر ہی موجود تھے شہباز شریف کی پیشی کے دوران اور ایسے میں جو سیف الملوک خوکر ہیں وہ صرف پانچ منٹ وہاں پر رکے اور واپس چلے گئے آپ کو بتائیں کہ اظہار ایک جہتی کے لیے آٹھ لیگی کارکن یہاں پر پہنچے تھے راہنما پہنچے تھے احتساب عدالت کے باہر اور ایم پی اے سیف الملوک خوکر ایم پی اے سادیہ تیمور مرزا جاویرک پال سمیت آج لیگی راہنما عدالت کے باہر پہنچے ان میں سے سیف الملوک خوکر پانچ منٹ رکھنے کے بعد واپس وانہ ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی آج احتساب عدالت میں پیشی کے حوالے سے تو صرف آٹھ لیگی راہنما یہاں پر پہنچے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی پیشی میں حمزہ شہباز شریف بھی یہاں پر پہنچے تھے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے تب بھی شہباز شریف کی جانب سے یہی کہا گیا کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور آج میں ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ہے اور ابھی تک یہ لوگ ثابت بھی نہیں کر سکے شہباز شریف کی عدالت میں پیشی ہے اور اظہار ایک جہتی کی بات کی جائے تو صرف آٹھ لیگی راہنما احتساب عدالت کے باہر پہنچے ہیں جن میں ایم پی اے سیفل ملوک ہو کر ایم پی اے سادیا تیمور مرزا جاوید اقبال سمیت آٹھ لیگی راہنما عدالت کے باہر موجود تھے سیفل ملوک ہو کر پانچ منٹ رکنے کے بعد واپس روانہ ہو چکے ہیں کارکنان کی بات کی جائے تو جب بھی کارکنان یہاں پر پہنچتے ہیں پولیس سے ان کی جھڑپ ہوتی ہے دھکم پیل ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آج کوئی بھی کارکنان یہاں پر موجود نہیں تھا لیکن صرف آٹھ لیگی راہنما احتساب عدالت میں اظہار ایک جہتی کے لیے شہباز شریف کے لیے وہاں پر پہنچے